اچھا یہ تنسی دیدی سیکھ جی بجے ویڈیو کو میں دینے چاہ رہا ہوں لکھنے کے لیے یہ لکھے تو نہیں یہ لکھے ہوئے سارے یہ تو سارے لکھے میں چھوڑ رہا ہوں یہ تاستی ہوئے ہاں 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 یہ رہنے سے یہ پھر میں ویسے لے لوں میں وہاں سے لارہا ہوں جی ایک قیشت کو چالیس ویڈیو کیسے لارہا ہوں کراچی سے یہ سوالات کے بسم اللہ یہ سوالات کے بالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے ہم ایک فیکٹری میں ملازم ہیں ہمارے یہاں ریجسٹر تنظیم ہے جس کے ممبر رضا مندی کے ساتھ بغیر کسی جبر کے دو سو روپے ماہانہ کٹواتے ہیں اور ہر سال دو پرچیاں قرآندازی کے ذریعہ نکالی جاتی ہیں جن کے نام پر پرچی نکلتی ہے وہ حج پر بھیج دیے جاتے ہیں کیا یہ حج شرح لحاظ سے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے کیا یہ حج کر لینے کے بعد فرض حج کی ادائیگی بھی ہو جائے گی جی ہاں ہو جائے گی وہ شرط ہے کہ حج فرض ہو اور غالباً پرچی نکلنے کے بعد تو حج فرض ہو بھی جائے گا اگر کسی نے پہلے حج کر لیا ہے تو اس حج کو والدین مرغوم کے لیے عیسال کر سکتا ہے یہ عیسال نہیں ہوتا ہے اس کو حج بدل کہتے ہیں کر سکتا ہے اگر خدا خود مصور ہے تو پھر علماء مصوری کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں یہ مصور اور معنوں میں ہے خون معنوں میں نہیں ہے اللہ کا کیمرہ لے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مشتحد کی خطا پر ایک اہر سواب والی حدیث کی سند کیا ہے ڈاکٹر فضل الرحمان تو اسے مجروح سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں فرقہ واریت آئی ہی اسی سے ہے یہ ڈاکٹر فضل الرحمان کون ہیں یہ وہی ہیں جو ایوب خان کے جو مشیر تھے اور جنہوں نے آئیلی قانون بنائے تھے اور جنہوں نے حضور کی شان میں گستاقی کی اور پھر یہاں سے بھاگ کے موشی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہاں پہنچ کے امریکہ میں اور وہاں جانے کے بعد ان کا بیٹا عیسائی ہو گیا اور انہوں نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے مقدمہ ہار گئے پھر پاگل ہو گئے پھر فوت ہو گئے شکاگو میں رہتے تھے یہ تو بجارے خود مجرور ہیں انہیں کیا پتا کہ حدیث کون سی مجرور ہے کون سی درست ہے اگر کوئی اہل علم یہاں پہ بیٹھے ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ اس حدیث کی سند جو ہے اور اس کی حقیقت جو ہے اس پہ ذرا بلال موجود ہے یہاں پہ حدیث کا علم رکھنے والے اگر کوئی صاحب ہوں تو اس حدیث کی سند سے مجھے جرہ آگاہ کریں ورنہ پھر مجھے محنت کرنی پڑے گی دعا کے اولاد کے لیے اچھا 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 جی ابھی دعا کر لیں گے انشاءاللہ درود ماہی اور درود تنجینہ کی کیا حقیقت ہے جب تک کوئی ایسی الفاظ نہ ہوں جو کہ شریعت کے خلاف ہوں تو درود پڑھا جا سکتا ہے لیکن ہر حال میں وہ درود افضل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اپنے جی سے گھر کے نہیں پڑھنا چاہیے کیا مقلد ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کر کے پکا مسلمان بنا جا سکتا ہے اگر آپ خود عالم دین ہیں عربی بہت اچھی جانتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں احادیث آپ پڑھ چکے ہیں احادیث میں کم سہا ستہ کی چھے کتابیں آپ نے دھیان سے پڑھ کے سمجھ لی ہیں آپ اصول حدیث اور اصول فقہ سے واقف ہیں اصول تفسیر کو سمجھتے ہیں تو آپ کو مقلد رہنے کی ضرورت نہیں اور یہ سارا جھنجٹ اگر آپ نہیں کر سکے تو پھر شاگردی بہتر ہے چاند سورج کی وجہ سے روشن ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں کیا یہ بات مہر سائنسدانوں نے پھیلا رکھی ہے یا قرآن حدیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں قرآن حدیث نہ علم نجوم کی کتاب ہے نہ فیزکس کی محکمات اور متشابہات آیات کی پہچان کیسے کی جائے گی بڑی واضح ہے ایک بات بہت محکم ہے ہر شک و شبہ سے بالا ہے بدی ہی ہے یقینیات میں سے ہے تو وہ محکمات میں سے ہے لیکن جہاں شک و شبہ کی گنجائش ہے یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے متشابہات میں سے اچھا یہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال لیا جائے اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفاہ ہوتی ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے میں نے خواہلے صحیح ہے یہ میں نے پڑھی ہے اگر ایسا ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں کہ آئے زمن میں کوئی سائنسی تحقیق آپ کی نظر میں ہے یہ سائنسی تحقیق تو نظر میں نہیں ہے لیکن حدیث بہرحال ہے یہ کچھ طرح باشت کے سر دل برا گفتہ آید در حدیث دی گرا خشت اول چون حد معمار کج تاثر ایہ می روض دیوار کج ان اشعار کی تشریح فرمائیں یار یہ لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میرے خیال آج ذرا موزو سے ہٹکے ہے تو اس پہ میں اس کی تشریح نہیں کرتا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ بات بہت حسین ہوتی ہے جس میں نام کسی کا لیا جائے اور خطاب کسی اور سے کیا جائے جیسے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا نام لے دیا یہود کا نام لے دیا خطاب ان سے کر دیا اور بیماریاں ساری ہماری گنوا دی اب آپ پہلے پارے میں جو یہود کی صفات پڑھتے ہیں ان کا تعصب ان کی فرقہ واریت ان کے تعویز گنڈے ان کا یہ کہنا کہ ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا کتاب اللہ کی کتاب کو پسے پشت دال دینا شریعت کے نفاظ میں رد و قد کرنا یہ سب باتیں جو یہود کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ دراصل ہماری صفات ہیں ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو دیکھئے اللہ نے ہم پہ کیسے گھریفت فرمائی فَمَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ الْتَوْرَاتِ ان لوگوں کی مثال جن پہ کہ تورات نازل کی گئی تورات کا بوجھ تورات کا مینڈیٹ ان پہ ڈالا گئے سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا ان کی مثال کیا ہے کمَسَلِ الْحِمَار اس گتھے کی مثال ہے يَحْمِلُ اَسْفَارَ جو توریت کی بڑی بڑی بوجھل جلدیں اٹھائے پھرتا ہو توریت والا گتھا یا رب یہ بات کہیں تو ہم سے جا رہی ہے ذکر توریت کا ہو رہا ہے اور ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے یہ کیا یہ ایک لحاظ کی بات ہوتی ہے عدب کی بات ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور حضور کی امت کا بھی بہت عدب کیا ہے کہیں ڈانٹ بھی پلائی ہے تو کبھی اہلِ کتاب کا نام لے کے یہود کا نام لے کے نصارہ کا نام لے کے ان کی صفات گنوا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص سامنے بیٹھا غلطی کر رہا ہوتا تھا آپ اس کو یوں نہیں کہتے کہ دیکھوں میں یہ کام نہیں کرنا نہیں نہیں یہ مت کرو نہیں آپ ایسا نہیں کہتے تھے بلکہ آپ فرما دیتے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ عادت ہوتی ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اس کا نام نہیں لیتے تھے اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے یہ ہے کچھ طرح باشت کے سردے دل پران جو فتہ آیت در حدیثیں دی گران اور دوسری بات شہر کے مقومی ہے کہ اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹی ٹیڑی رکھ دی جائے تو دیوار اوپر تک ٹیڑی جائے گی اس سے عقیدے کی اہمیت مراد ہے بیگم اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں مانتی اس کے لیے حکم بنات بتا دیں بیگم ہے تو احسین نام ہی ان کا ہے جو باتیں نہ مانیں جو بات مان لے وہ بیگم کہاں سے ہوئی وہ تو بیوی ہو گئی وہ تو بھی ساری خانہ سے گھر والی بیوی ہو گئی یہ تو میری گھر والی ہے یہ تو میری بیوی ہے وہ تو کہنا مانتی ہے جو بیگم ہوتی ہے وہ تو منواتی ہے عزیز آنے گرامی بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیگمات کے مقابلے میں ان سے بہت کچھ اونچی آواز میں باتیں سنی ہیں اور آپ نے اونچی آواز میں جواب نہیں دیا بہت مشکل کام ہے سچی بات ہے کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے لیکن کرنا ایسا ہی چاہیے برداشت کرنا چاہیے نہیں مانتی ہیں تو نہ مانیں اور اگر ضرور منوانا ہے تو پھر حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتشنید کے ساتھ مروکو میں جو میسج دی لیسنج مووی ہے اس کو دیکھنا صحیح ہے یا نہیں اگر یہ وہی ہے جو دی میسج میں نے دیکھی ہے تو میرے خیال اس میں مجھے کوئی خاص خرابی نظر نہیں آئی چند چھوٹی موٹی غلطیوں کے علاوہ یہ ٹھیک ہے خاصی معلوماتی ہے یہ میں نے عربی میں بھی دیکھی ہے انگریزی میں بھی دیکھی ہے عربی میں اس کا نام الرسالہ ہے اور انگریزی میں اس کا نام دی میسج ہے میں نے مفید پایا ہے اس کو علا العموم دیکھیں جو بھی ایکٹ ہو یا اس کو ڈرامٹائز آپ کلیں اس میں کہیں نہ کوئی خامی غلطی رہ جاتی ہے اس لیے سو فیصد تو اس کے صحیح ہونے کا کسی کا انکان نہیں ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی حرج کی بات نہیں اور جناح فرم دیکھنا جائز ہے یا نہیں میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھی اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے خیال میں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی کوئی علمی غلطیاں ہوں تو اللہ جانے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی جنات کی حقیقت خوران و سنت کی روشنی میں واضح فرما دیں بھئی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے بہرحال ہم سے وہ فروتر ہے ہم ان سے بہتر مخلوق ہیں علم سے کیا مراد ہے سائنس یا کوئی اور بھی علم جاننے کا نام ہے واقفیت کا نام ہے اس میں سائنس بھی ہے اس میں دین بھی ہے دونوں بات مورنہ امین احسن اصلاحی مرہوم کے شاگر جاوید احمد غامدی کے درس کچھ عرصہ قبل سننے کا انتفاق ہوا جن میں دو باتیں خصوصاً غور طلب ہیں نمبر ایک ان کا کہنا ہے کہ تصوف اسلام کے متوازی ایک الہدہ مذہب ہے اور اہل تصوف مسلمان نہیں ہیں صوفیاء ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام یونانی دیو دیو مالائی نظام اور فلسفہ اور عیسائیت کی رہبانیت کا ملغوبہ تصوف کہلاتا ہے نمبر دو ان کا کہنا ہے کہ جہاد افغانستان جہاد نہیں فساد فی سبیل اللہ ہے اور اسی طرح کشمیر کا جہاد بھی وہ جہاد نہیں جسے جہاد فی سبیل اللہ کہہ سکیں بلکہ یہ تحریک آزادی ہے جہاد کے لئے کسی علی العمر اور اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے جس کے حکم اور امامت میں جہاد ہو سکتا ہے اس کے بغیر فساد ہے جہاد نہیں اس بارے میں آپ حقائق سے آگاہ فرمائیں حضرت مورنہ امینا اسنی صلاحی رحمت اللہ کے شاگردوں میں ایک میں بھی ہوں اور جس زمانے میں جعوید احمد غاندی صاحب نے چار مہینے کا کورس کیا ہے مورنہ اسنی صلاحی صاحب کی شاگردی میں میں بھی اس کورس میں شامل تھا اب مزے کی بات یہ ہے اور میں اس کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں مولا اسنی صلاحی رحمت اللہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن تھے اہل اللہ میں سے تھے اور صوفی تھے وہ پورے چار مہینے تصوف پر برستے رہے کیونکہ مجھے تفسیر پڑھنی تھی میں فاموشی سے سنتا رہا آخری دن جب وہ ہمیں دعا کر کے فارغ ہو رہے تھے اس دن میں نے ان سے ایک سوال کیا اور یہی سوال آپ جا کے جعوید غاندی سے بھی کریں ہمارا برکردار ہے ایسی بات نہیں ہے اور میں اس کی علمی تحقیق کی داد دیتا ہوں بہت مہتی جوان ہے ہم نے جس کو نوجوانی کے عالم میں بھی دیکھا ہے بہت زہین بہت نی لیکن جو سوال میں مولانا اسرحی صاحب سے کیا یہ سوال آپ جعوید غاندی صاحب سے جا کے کریں مولانا میں نے استاد تھے درنا تو پڑتا ہے میں نے مولانا اسرحی صاحب سے یہ کہ مولانا ہمارے ہمارے تصوف کے چار سلسلے ہیں ایک نقشبندی ہے ایک چشتی ہے ایک صحروردی ہے ایک قادری ہے نقشبندی سلسلے کے بانی بہت نقشبند ہیں رحمت اللہ علیہ اور اس سلسلے کو سب سے آگے جس شخص نے پروان چڑھایا ہے وہ حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ مولانا آپ نے مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات امام ربانی وہ تو آپ نے پڑھی ہوگی فرماتے میں نہیں پڑھی میں کہ چشتی سلسلے میں تو پھر یہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب فوائد الفعاد بہت نہیں پڑھی میں نے کہ پھر تو مجھے خطرہ ہے کہ شہاب عطین سوروردی کی کتاب عوارف المعارف بھی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی میں نے وہ بھی نہیں پڑھی تو میں کہ خاضری سلسلی میں تو شیخ عبد القاض جلانی ہیں ان کی تین مشہور کتابیں ہیں غنیت الطالبین فتح ربانی اور کیا ہے وہ چھوٹی کی تارہ فتح الغیب تو میں نے کہ آپ نے پھر یہ بھی نہیں پڑھی ہوگی میں نے کہ مرنہ میں آپ کے سامنے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو تصور پہ گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچ اور خاموش ہوگئے میری اس پات اتنے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے محمود لودھی صاحب وہ کہ مرنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص خود پیر ہے اور لوگوں کو بیعت کرتا ہے نقش بندی میں کہ اتنے دن میرے پاس کیسے چکے بیٹھا رہا لاؤ ہاتھ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں مرنہ باری سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ان کتابوں میں تصوف کی جو جو باتیں ہیں اور ایک صوفی کی جو جو صفات ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتی ہیں آپ تصوف کو لطار تھے آپ صوفی ہیں جس کبھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو جعوید آمن غاملی صاحب سے کہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں صرف پوچھیں کہ یہ چاروں سلسلے جو ہیں تصوف کے کسی کی کوئی کتاب پڑھی بھی ہے یا نہیں یا ایسی تصوف کے ایک عزیزان گرامی میں آپ سے صرف یہ بات کروں کہ دو صفحے پڑھ لیں صرف دو صفحے مولانا موضودی رحمت اللہ کی کتاب دینیات کے اس میں ایک باب ہے تصوف اس میں دو اڑھائی صفحے انہوں نے لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے حق ادا کر دیا یہ تصوف اس چیز کا نام ہے اس کو اور سے پڑھ لیں اور حق وہ ہے جو مولانا موضودی صاحب میں لکھا ہے مولانا موضودی صاحب تصوف کا پرچار نہیں کرتے تھے کسی کسی سلسلے میں کسی کو بیت نہیں کرتے تھے حالانکہ خود جو مجھے بتایا حضر خواجہ خود موضودی موضود رحمت اللہ کی اولاد میں سے تھے اور خواجہ خود موضود رحمت اللہ اللہ وہ بزرگ ہیں جو خواجہ موضودی عجمری رحمت اللہ کے پیر ہیں ان کے مشایخ میں سے ہیں تو ان کے تعلق وہ چشتیا سلسلے سے بنتا ہے ان کے بڑے بھائی موضود رحمت اللہ بہت بڑے صوفی تھے اور ان کی چند لمحے بیٹھ کے آدمی چکا چوند ہو جاتا تھا بہت بڑی شخصیت تھے اور میں وحدت الوجود اگر مجھے سمجھ میں آیا تو ان کی خدمت چند لمحے بیٹھ ان کی کتاب پڑھ لیں دینیات دو تین صفحے ہیں تصوف کا باب اور وہ حق ہے جعویل رامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے باطل ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک سوال کی جواب میں قیاد اعظم پاکستان کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں کی جس میں جب بے دیلی خواہش ہے کہ کاش ہر پاکستانی آپ کے جگہ ہر موقع پر قائد اعظم اور پاکستان کے گنگائے کرے آپ آئندہ بھی مہربانی فرماتے پاکستان کے بارے میں ضرور اپنے خیالات سے مستفید فرماتے رہے میں شکر گزار ہوں جی بات یہ ہے کہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا کچھ اور یہ دنیا کے نقشے میں اُبھرا کچھ میں نہیں جانتا ہوں اسباب کیا ہے نتائج کیا ہے کون کیا ہے اس میں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ سات یار ستائیس رمضان لیلت القدر یہ کام دنوں کو ہوا کرتے ہیں رات کے بارہ بجے تحجد کا وقت اور جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب وہ یارو خدا سے ڈرو اتنی مقدس اتنی روحانی سات کہ اس سے زیادہ روحانی اور مقدس سات کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس میں تو اس کا ظہور ہو رہا ہے اور آپ کو شکو کو شبہات ہیں ترپن برس کے بعد ایک آوارہ منش میں اب نام نہیں لیتا ہوں جس کو جوے سے شراب سے گھوڑوں سے کوئی فرصت نہیں ہے وہ کہتا ہے پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا سبحان لیتا ہے کرچا دیواریں کچھی دو کمرے تھے مکان کے بلکل کچھے ایک ہنٹ بھی پکی نہیں تھے وہ شخص جس نے انگریز بسٹر گول کر دیا پورے ہندوستان سے خود دس روپے مہینہ کے مکان میں رہ رہ تھا اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا عمرے پہ جانے کے لیے حج پہ جانے کے لیے زمزم پی جا کے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ سامان نہیں تھا میں نے ایسے ہی جرت کر کے پوچھ لیا میں نے حضرت آپ نے پاکستان کی محالفت کی تھی اب آپ کیا مسئلک ہے کہنے کہیں کہیں کہہ دیکھ جب مسید بڑھ دی ہے شور مچال کہیں مسجد یہاں نہ بناو یہاں بناو ایسے نہ بناو ایسے بناو یہ وضو کی جگہ یہاں نہ رکھو یہاں رکھو اور جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد ہوتی ہے ایسے دل اٹھنڈا کر دیا اور جلنے کہ ٹھیک ہے تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے نقصے سے ہٹ کے مسجد بن گئی یار مسجد ہے اب یہاں نماز ہوگی اب یہاں اعتقاف ہوگا یہاں تلاوت ہوگی اس کی ایک ایک این کو ہم سومیں گے اور ہم نے گھر کہا تھا کہ اس کو یوں نہ بناو بعد میں بنا لو یا یوں بنا لو یا یوں کر لو ہم ہم اپنی غلط ہی مانتے ہم سے غلط ہوگی بنا لیکن اب جو کچھ بن چکا ہے اب اس پہ جان مجھاور کریں یہ ہوتی ہے ایک مومن کی بات ایک مومن کی اپروچ یہ ہوتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اب بھی بعض کانگریس مولوی ہیں جن کو پاکستان حضم نہیں ہو رہا یا کوئی موقع ہے پچاس برس کے بعد ترپن برس کے بعد یہ سوچ نہیں کہا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں یا کوئی عقل کی بات ہے اس میں کوئی منطق کوئی لوجک ہے یا میں کہتا ہوں خدا نہ خاص تا چلو میں کہتا ہوں غلط بن گیا اللہ میاں سے غلط ہی ہوگئی ہوگی نا یا لیکن معاف کر دو اللہ تعالی سے غلط ہی ہوگی چلو میں اس کو قاجی آسم کی غلط ہی نہیں کہتا غلط ہو گیا لیکن یا گراؤنڈ ریالیٹی تو ہے نا ایک گراؤنڈ ریالیٹی کو تم مگر ترپن سال تک نہیں قبول کر سکتے ہو تو یار جاؤ اپنے عقل کا عراج کر ہو اس ریالیٹی کو جب تک تم قبول نہیں کرو گے اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرو گے تم اس کی ترفی کے راستے میں ہائل رہو گی اس لئے خدا کے لئے یہ بحث من کر دو تم جو بھی سوچتے ہو اب اس کو ختم کر دو اب اس کا موقع نہیں رہا یہ بہت پیچھے رہ گئی یہ بات اور یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا ہمارے دلوں میں پاکستان کے لئے وفا نہیں تھی ہم یہ باتیں کرتے رہے اور ہم نے پھیلائیں ہندو اس لئے ان باتوں میں نہ پڑھے اور دیکھیں کوئی تاثب کی بات نہیں ہے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں زیادہ باتیں میں نہیں کہتا آپ اتفاق ہے کہ آج تیرہ اگست ہے کل چودہ اگست ہے اور یہ ایام جو ہیں یوم پاکستان کے ہیں صرف ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں اس پہ آپ در ادھیان دیں نمبر ایک اس پاکستان بنانے کے بعد قاری عظم مرغوم نے جائدات بنائی جو تھی وہ بھی دے دی پہلا سوال اس نے لوٹا کوئی بدونوانی کی میرے علم میں یہ واقعہ ہے بجارہ وہ بیمار تھا تو وہ گورنر جنرل تھا بیمار زیارت میں رہے تو ایک قرآن ان کا باورچی تھا یہاں کا رہنے والا پنجاب کا خاص علاقے کا کپور تھلا اللہ آپ کو جزا دے تو لوگوں نے کہا کہ قائد عظم کھانا نہیں کھانا رہے ہیں ان کے بھوک مر گئی ہے کمجور ہوتے جا رہے ہیں تو کپور تھلا کا باورچی مگوا کے انہوں نے زیارت میں کھانا کھلا دیا کھانا کھائے اس نے کہا کھانا 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 یاد آگیا نا پرانا کھانا اس نے کہا یہ فلا باورچی نے مگوا یا اس نے دیں وہ شخص تپیدک کا مریض تھا اور دس سال سے مریض تھا اور ایک خاص مقصد کی تحت اس نے اپنے مرض کو چھپایا ہوا تھا اگر ہندو کو پتہ چل جاتا انگریز کو پتہ چل جاتا کہ یہ تپیدک کا مریض ہے اور چند دنوں کا مہمان ہے اس نے سال چھ مہینے میں دو سال میں مر جانا ہے تو یہ پورا پروسس جو تھا آزادی کا اس کو وہ مؤخر کر دیتے دیلے کر دیتے پھر پاکستان نہ بنتا اس شخص نے اپنی مرض کو اس حد تک چھپایا کہ کسی حکومت کے ہسپتال سے علاج نہیں کرایا انگلنڈ سے جا کے علاج نہیں اس سے جو کچھ ہو پایا وہ کرتا رہا اس نے جان دے دی اور اس مرض کو چھپایا رکھا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ انگریز پاکستان نہیں بننے دے گا اور بتا دوں کبھی آپ نے تقریر سنی ہے اس شخص کی غور سے کسی جلسے میں اور نہیں تو ریڈیو پہ ٹی وی پہ تپے دک کا مریض ہے کسی کانفرنس ہے کسی میٹنگ میں وہ خانستہ ہوا نظر نہیں آتا ہے کوئی ماننے کی بات اتنا ضبط نفس اس لیے بات یہ جو پورے ہندوستان میں جس کی قوت اختیردار سے لوگ ڈرتے تھے اور جس کی صدق اور امانت پہ قسم کھا سکتے تھے صرف یہ شخص تھا مسلمان ہیں خانستہ یہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا یہ شخص جھوکے گا نہیں یہ وہ بات ہے جس پہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی متفق تھے اور اس کی کردار کی بلندی تھی جس کی وجہ سے وہ بازی لے گیا آج آپ کہتے ہیں آخری بات میں میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ پوچھ رہے تو میں بتا رہا آج آپ یہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب کہ یہ پاکستان باجازے میں نہیں انگریز نے بنایا ہے اگر انگریز نے یہ پاکستان بنایا ہوتا اور یہ پاکستان بننا انگریز کی مرضی سے ہوتا تو ہمیں دیا ہوا آدھا بنگال ہم سے نہ چھین جاتا مغربی بنگال انہوں نے ہم سے دے کے چھین لیا دیا ہوا امرت سر گرداس پر مشرق پنجاب پورے کا پورا جو ہمارے نقشے میں آ چکا تھا وہ ہم سے انہوں نے چھین لیا یہ ریڈ کلیف ایوارڈ کیا ہے یہ لارڈ ماؤنٹن گورنر جنرل بن جاتا ہے اگر انہوں نے پاکستان بنایا ہوتا تو پاکستان کو اس طرح سے جگہ جگہ سے اس کے حصے نہ کٹ دے بنگال سے کٹ لیا پنجاب سے کٹ لیا ادھر کشمیر پورے کا پورا کٹ دیا اس لئے ان بات میں نہ جائیں حقائق کو آپ ذہن میں رکھیں اور یہ خام خاکی بیوکوفی کی ذہالت کی اور اب ان باتوں اگر میں کہتا ہوں یہ بات سچ بھی ہیں اللہ نہ کرے آپ جو کہتے ہیں گر یہ سچ بھی ہے تو آپ کے سچ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ سچ بھی آپ چھوڑ دیں اب صرف اس بات پر دھیان دیں کہ اس ملک کو ہم نے مسلمان ملک بنانا اسلامی ملک بنانا اور اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے یہ محمد الرسول کا مرچہ ہے یہ اسلام کا اقلعہ ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ اور کہنے سننے کو تیار نہیں میری والد میرے بچوں میں یفات پا گئی تھی میرے والد نے تھوڑے ارسے بعد دوسری شادی کر پھر انہوں نے کبھی ہم بہن بھائیوں کی تعلیم تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے ہمیں دینی تعلیم دلوائی ہے اور نہ ہی ہم سب بہن بھائیوں کوئی مناسب تعلیم حاصل کر سکے ہیں اس کے برقش انہوں نے ساری عمر ہمارے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اپنائے رکھا ہے ذرا ذرا سی بات پر گالیا نکال نکال انہوں ان کا معمول رہا ہے ان کی سرویہ نے ہم سب بہن بھائیوں کو ان سے بدزن کر دیا ہے اب حالت یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی عورات میں سے کسی سے بھی نہیں بولتے ہیں اور ہمارے سترے بھائی کے پاس رہتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ تقریبا ستر سال عمر ہونے کے باہی ان کی سخت مجاجی اور گندی زباندانی میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے آپ مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرما دیں کہ ایسے حالات میں میرے لئے سب سے بہتر راستہ کونسا ہے ان کی خدمت کا راستہ ان سے پیار کا اور محبت کا راستہ اور ان کے لئے دعا کا راستہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اس کے راوہ کوئی اور راستہ نہیں دیکھئے والدین ان کے ساتھ احسان کا رویہ کریں احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نیک سلوک نہیں کیا ہے پھر اگر والدین ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں پھر بھی ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ بعض سلکاری افسران چھوٹے درجہ کے ملاجمین سے اپنے ذاتی ایک لیلو کام کرواتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے جی نہیں کیا امام مسجد یا اس کے خاندان کا کوئی فرد مسجد کی کوئی ضرورت کے وقت اپنے ذاتی استعمال ملا سکتا ہے جی نہیں اسلام میں طلاق دینا معیوم ہے لیکن میں نے پڑھا ایک حسن بہت طلاق یں دیا کرتے تھے کیا یہ مصنط بات ہے یا ضعیف روایت ہے میرے علم میں نہیں مہربانی فرما ان حدیث کا مفون تفصیل سے سمجھائیں و جو تأثب کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور جو تأثب کے تحت جنگ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور وہ جو تأثب کی حالت میں مر جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں بات بہت واضح ہے دوسری حدیث عن ابی بکر قال اثنہ رجل على رجل یعنی اندر نبی فقال ویلک قطع تعونک اخی سلافا یعنی حضور ابی بکرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور کی موجود کی میں ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو تو نے ایک شخص کی گردم کاٹ کے رکھ دی یعنی کسی موں پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے من کانا من کم ماد اللہ محالة فل یقل احسب فلانا واللہ حسیبه ان کانا یراد انہ کذال ولا یزکی اللہ آحدا اس کے مفہوم یہ کہ جو شخص کسی کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو تو پھر یوں کہنے چاہیے کہ میرا اس شخص کے بارے یہ گمان ہے اور اللہ اس شخص کا نگہبان ہے اور اللہ ہی اس شخص کا محافظ ہے اور کسی شخص کے کردار کے بارے میں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے پہ اس حدیث کا مفہوم بیان کریں کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور حکم صلی اللہ نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور اٹھے اور آپ میں کھڑے ہو یوں فرمایا کہ جھوٹی شہادت کو شرق بللہ کے برابر قرار دے گیا ہے یعنی جو شرق جھوٹی گواہی دے انہوں سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے یہ بات آپ نے تین مرد پہ فرمائی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ناپاکی سے بچو بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی بات سے اور جھوٹی شہادت سے بچو اور اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو کیا صرف جھوٹی گواہی دینا ہی شرق کے برابر ہے کیا عام روز مرد کے زندگی کے معاملہ میں جھوٹ بونا جائز ہے کیا یہ شرق کے برابر نہیں ہے اور کیا سچی گواہی کو سپانہ بھی گناہ ہے اصل بات ہے کہ شرق کے برابر اور بہت سے گناہ قرار دیے گئے ہیں لیکن جھوٹی گواہی دینا کو شرق کے برابر قرار دیا گیا ہے اور سچی گواہی کو سپانہ بھی اسی حکم میں آتا میری دکان کے کاروبار میں ایک لاکھ روپے میرا ذاتی ہے ایک لاکھ روپے قرض حسنہ کا شامل ہے اور ایک لاکھ نفر اخزان کی شرط کے ساتھ کسی دوست کا شامل ہے اس کاروبار پر زکاة کی کیا ہوگی نیز زکاة اصل زل پر ہوگی یا کاروبار کی آمدنی پر ہوگی زکاة پورے سرمایے پر ہوگی اور تینوں حضرات جو ہیں آپ جیسے ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے آپ پر مجتحد کے غلط فیصلے پر بھی عجر ملے گا آپ کی اس مسئلت پسندی سے آئیمہ کرام اور مجتحد حضرات کے احترام تو بہال ہو گیا مگر اس فیصلے سے امت مسلم کی وحدت کا نقصان نسلسل ہوتا رہے اس کا اجالہ کس طرح ہوگا اصل بات یہ ہے کہ وحدت کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی مجتحد کے فیصلے کو گمراہی اور کفر قرار دینے اور جب یہ کہیں کہ ٹوٹتی ہے جب آپ کسی کی غلطی کو ماف کرنے کو تیار نہ ہو اللہ نے تو ماف کر دی آپ ماف کرنے کو تیار نہیں تو جب آپ ماف کرنے کو تیار نہیں تو یہاں سے وحدت ٹوٹے گی آیت کے مفہم واضح کرنی جیئے شاہد خاص دار نہیں بلکہ ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور اللہ کی تصوری جانے روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے آیت کس سے کہی جا رہی ہے اور اس کے معاملے میں فکر کرنی چاہیے یا نہیں یا اللہ طرح پر چھوڑ دینا چاہیے اور کیا قرآن میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ تمہارا جتنا حصہ ہے اسے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُخُكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور دین کا حکم دیں اور اس پہ قائم ہو جائیں استقامت کریں ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے رزق تو آپ کو ہم دیں گے اور ایک آیت جو عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق میں ان سے رزق نہیں کموانا چاہتا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ اَيُّ تَعُونَ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ کمائیں اس میں رزق کمانے سے منع نہیں کیا گیا مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ پراریٹائز کریں ترجیحات مقرر کریں تو اللہ کی عبادت کو دین کو دعوت کو تبلیغ کو ترجیح اول قرار دیں اور رزق کے معاملے کو ترجیح ثانی بس اتنی سی بات تیلیوین کی تصاویر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے جائز ہیں قدامت پر اس طبقہ تو جانوروں کی تصاویر کو بھی حرام قرار دیتا ہے اس کے نظام تعلیم پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں یہاں تصاویر کے استعمال ضروری ہوتا میں تصاویر کے بغیر نہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ اینجینئر بن سکتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں اب آپ کی تعلیم کا تربیت کا اور آپ کے معلومات کا نووے فیصد حصہ جو ہے وہ سکرین پر ہے انٹرنیٹ پر ہے کمپیوٹر پر ہے ٹیلیوین پر ہے اور آپ اگر اس کو زد کر کے حرام قرار دیتے ہیں تو نووے فیصد تعلیم سے آپ نہروم ہوتے ہیں اور جبکہ حرام کرنے کی میری نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے اور پھر علماء نے اس پہ بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس پہ فتوہ دے دیا ہے اجتحاد اس کو جائز قرار دے دیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جی جائز ہے دائیں پاؤں کے ٹکنیک اپریشن کی وجہ سے حد کے دوران ہوائی چپل سے چلنے میں دقت ہوگی اگر ہوائی چپل کے جگہ خصہ کا استعمال کر دیا جا تو مناسب ہوگا کیونکہ خصہ پہنے سے پاؤں کی کام میں استعمال ہو سکتی ہیں سود کی دیفنیشن کیا ہے وہ کاروبار جس میں آپ صرف نفع میں شریک ہوں اور رخصان میں شریک نہ ہوں آپ نے اربانی کر کے بیٹوں کے حقوق بھی بتا دیں بیٹوں کے یہ کہ انہیں تعلیم دی جائے ان کی تربیت دی جائے ان کے نان نفقے کا انتظام کیا جائے اور اگر آپ میں وسط ہے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو ان کے بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی جائے آپ کو پچھل دست میں بھی پوچھا تھا کہ گھرے لوں جھگڑے دور کرنے کے لئے کچھ بتائیں بہن بھائیوں میں بہت فساد ہوتا ہے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں اور ذکر و فکر کی کیفیت پیدا کریں خود بخود انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہر مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں کیا حضور پاک تشریف لاتے ہیں یا آپ شہرہ انور دکھایا جاتا ہے بعض روایات کے تحف صرف یہی ہے کہ حضور کا شہرہ دکھایا جاتا ہے اس سے حضور آنا ثابت نہیں کیا جس گھر میں تصویر لگی ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا اور کیا اس کے علاوہ نماز بھی نہیں ہوتی احتیاطا یہی ہے کہ غیر ضروری تصاویر اتار دیں جو تصویر کا ضروری حصہ ہے جیسے ٹیلی ریئن ہے یا کتابیں ہیں وہ استعمال کریں جو پاکستانی نوجوان کشمین ہے اور ایک ڈیفنسیو ہے تو ڈیفنسیو جہاد ہوتا ہے اس کی کوئی شرائط نہیں ہوتی ایک شخص آپ کی لڑکی کو اٹھا کے جا رہا ہے اغوا کر کے جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر شرائط پوری نہیں ہوتی ہے اس کو کچھ کہنے ہی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اسے لڑنا مرنا پڑے گا وہاں جہاد کے کونسی شرائط آپ پوری کرتے کریں گے ولی علمر کے پاس جائیں گے کیا کریں گے تو جہاں ایک گھر شرائط آپ کے گھر میں آ جاتا ہے آپ کے حملہ کرتا ہے ڈاکر ڈالتا ہے آپ اسے مقابلہ کریں گے یہ جہاد ہوگا اور اس میں آپ مارے گئے تو آپ شہید ہوں گے یہاں کونسی جہاد کی شرائط ہوں گے یہ جہاد کشمیر جو ہے میاں پہتالی سال تک تنگ آنے کے بعد پٹنے کے بعد اپنی ہر خشن کی بیزتی کرانے کے بعد ایک دیفنسی وار انہوں نے شروع کی ہے اگر یہ جہاد نہیں ہے پہ جہاد کیا ہوتا باز لوگ ایسے ہیں جن کے گروہ میں دو برک کھانا بھی نہیں پکتا لیکن تنظیم والے ایسے لوگوں کو پہ تقریروں سے جوش دلہ کر لے جاتے وضاحت کریں اللہ تعالی قبول فرمائے کھانا بھی پکنے لگ جائے گا کیا رشتے آسمانوں پر ہو سکی ہوں کیا جہاں ہوتے ہیں وہ اٹل ہیں یا کسی فرق کی فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی تو کسی پر برائی آتی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سوچ مجھ کر نہیں قدم اٹھایا یا یہ کہہ دیا جاتا ہے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا یا پھنس گئے دونوں ہی باتیں ہوتی تدبیر بھی اور تقدیر بھی دونوں اکتی چلتی ہیں یہی سوال حضرت علی سے کسی نے کیا آپ نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ اس نے اٹھایا آپ نے کہا دوسرا اٹھاؤ وہ تو نہیں اٹھا وہ تو ایک اٹھا سکتے آپ نے اتنی تقدیر ہے اتنی تدبیر ہے ہر چیز تقدیر نہیں ہوتی ہے دونوں مل جل کے چل نہیں ہوتی بہن کے ذاتی مسئلہ پر حرمائی کے لیے چند منٹ درکار ہیں بعد میں مل لیجئے گا کوئی شخص ادھار لے کر واپس نہیں کرتا اور نہ ہی معاف کرواتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالی اس کی نیکیاں قرض دنے والے کو دے دیں گے کیا یہ درست ہے جی ہاں درست ہے اس کی کیفیت یوں ہے کہ جس سے آپ نے مال لیا اب آپ کی نیکیاں تو اس کو چلی گئیں اب پتہ چلا کہ قرض پھر بھی ادا نہیں ہوا تو اب اس کی برائیاں آپ کے پلے میں پڑ جائیں یہ ایک بہت بھیانک صورتحال ہے یہ حقوق العباد کی جو ہے انتہائی خطرناک ہے اہل تشریع کی بیش نماز پڑ سکتے ہیں اگر کوئی اور مسجد نہ ہو کوئی اور امام نہ ہو تو پڑ سکتے ہیں محسوبہ صورت کا رہنے والا ہوں وہاں پر اکثر لوگ بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں ہماری ایک رشتدار تھی جس کی خاند نے اس کو قتل کر دیا تھا بجال اس نے پتھانوں کے سوائے قتل کرنے کے اور کس نہیں آتا ہمارے گوان والے رشتدار کہتے ہیں کہ زمہ کی رات اس کی قبر پر روشنی کے شولی آتے ہیں دعاوں کے لوگوں نے اپنی آنکھ مجھے دیکھے ہیں تقریبا ہر بے گناہ قتل ہونے والی کی قبر پر دیکھے گئے ہیں قرآن سنت کے حوالے سے برائے مربانی اس بارے میں بتائیے قرآن سنت اس معاملے میں خاموش ہے بس یہ ہے جو مظلوم قتل ہو جائے اس کا قصاص ہونا چاہیے یا اس کی قبر پر شولی آئیں گے نہیں آئیں گے اس کے قرآن سے کوئی تعلق میری زمین ہے پانچ مرلے گھر بنانے کی نیت سے لیے لیکن ابھی شہر سے باہر ہے کیا اس پر زکاة ہے جی نہیں اس سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں جمعہ کی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو آپ چار رکعت اور دو رکعت پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے میں چھوڑا سکول کھولنا ہوں دعا کریں کامیابی ہو لطرہ کامیاب فرمائیں یہ جو نور الحدا کی تفسیر ہے اس کا درس دے سکتے ہیں جی بلکل دے سکتے ہیں جوتہ پہن کر چلتے پھر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتی زوال کے وقت سی کیا مراد ہے سور جس بل سر پہ ہوتا ہے تو اس کو نصف النہار کہتے یہ اڑھائی منٹ کا وقت ہوتا ہے یہ جب گزر جاتا ہے تو زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ دن میں ایک ہی بار ہوتا ہے اس دوران تلاوت وظیفہ رکو سجود یا نماز و نوافل کی سب کچھ منع ہے جی نہیں صرف سجدہ کرنا منع نماز پڑھنا منع تلاوت وظائف ذکر دعا سب کچھ کر سکتے اپنے دکھ دردود کرنے کے لئے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں جو کہ شرک ہے اس کی وظاحت پر ہر پرگرام میں کیا کیجئے جو کہ آنے والے ہیں ان کے عقیدے کی دوسری کیلئے کیونکہ اکثریت اللہ کی وحدانیت پر صرف کلمہ کی حد تک امان دیکھیں مزاروں پہ جانا شرک نہیں ہے قبر استان میں جانا شرک نہیں ہے قبر والے سے بیٹا بیٹی مانگنا حاجت مانگنا یہ شرک ہے وہاں جائیں آپ فاتحہ پڑھیں قبر استان میں جائیں آپ کوئی برت حاصل ہو کوئی حرش کی یہ غالبا انشورنس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جائز ہے میں نے کہا تھا کہ ان حالات میں جب وہ انٹریسٹ بیسد ہے ناجائز ہے انشورنس بجاتے خود حرام نہیں ہے حضرت محمد مصرح صلی اللہ مرد درود السلام بھیجا جاتا ہے آپ اس کے جواب بھی دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں میں یہ سوچ دی کہ دنیا بھر مسلمان بستے ہیں اس طرح سے چوبیس گھنڈوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہوا کہ آپ پر درود نہ بھیج جاتا ہو اور آپ سبھی کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے روح پر ہر وقت آپ کے جسم بارک پر موجود رہتی ہے اگر موجود رہتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اب یہ ہے وہ سوال جس کا متشابہات سے تعلق ہے یہ ہے متشابہات کی بات لیکن میں اس کا جواب صرف ایک حدیث سے دیتا ہوں اسے بات کھل جائی ایک حدیث تو یہ حضور اکرم صلی اللہ فرمایا کہ زمین کی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی انبیاء کے جسم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی باقی رہتے ہیں دوسری بار ابو دعوت کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ فرمایا کہ یہ روزہ اقدس کے بارے میں جو شخص روزہ اقدس پہ مرز کرتا ہے تو فرمایا اللہ میرے جسم میں میری روح واپس کر دیتے ہیں میں اس کے سوال کا جواب اس کے سلام کا اس کو جواب دیتا یہ تو ہے قابل کے بارے میں روزہ اقدس کے بارے میں رہ گے ہم جو یہاں سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ فرشتوں کے ذریعے حضور تک پہنچا دیا جاتا کرسٹین کا جو سلیب کا نشان ہے وہ مجھے بے پسند ہے اور نشان میں دوست سے لے لیا ہے کیا میں اسے پہن سکتی ہوں یا نہیں کیا اسے پہن نہ گناہ ہے اور کیا میں توریت زبور پڑھ سکتی ہوں آپ نہ توریت پڑھ سکتی ہیں نہ زبور پڑھ سکتی ہیں نہ یہ سلیب کا نشان لے سکتی ہیں اللہ آپ کو ان فتم سے بچائے اور قرآن و سنت پڑھنے کی توفیق مجھے پڑھ ہے اب یہ غالباً تقسیم جائدات کا فارمولہ ہے یہ لمبا کام ہے یہ میں نہیں کیا کرتا وہ بھی ہیں سوال کسی سے قرض لیا ہو اس پہ زکاة دینا ہے اپنے مال پر اگر پتہ یہ ہو کہ یہ قرض واپس آ جائے گا قرض لیا ہو نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوتی زکاة اپنے مال پہ ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی شادی کے خدمت کریں آتی جاتی رہیں ملتی رہیں وہ بیٹی رہتی ہیں اور ان کے ذمہ بھی اپنے والدین کی خدمت فرض ہے عمرہ پر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ آخری سوال جی پروردگار آپ کو ہزاروں خوشیاں اور سب نعمہ سہت تندریس عطا کرے زیادہ زیادہ تبلیغ دی توفیق دے آمین توڑی سی رائے انتظامیہ کے لیے ہے تین گھنٹے پروگرام میں جب سوالات کی باری آئے تو خود پڑھیں آپ سن کر جواب دیں کیونکہ مسلسل دو گھنٹے بولنا کافی ہے مزید دشواری نہ سہی بہتر بھی نہیں باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر آپ میری رائے چھینے نہ کہ تم آفی کی طلب گار ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے میں بڑھا نہیں ہوا ہوں دیکھنے میں نظر آتا ہوں دعا کر لیتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک جن جن بہنوں بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کی حاجات کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے شہد وطن رشت عطا فرمائے ان کی حاجات پوری فرمائے اللہ موفقنا لما تحب وطرد من القول والفعل والعمل والنیت والہدی اللہ موفقنا لما تحب والترد من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم ان قلوبنا ونواسینا وزوارحنا بیدک لم تملکنا منها شيئا فایذا فعلت ذالک بنا فکن انت بلینا وحدنا الى سواع سبیل ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم وتب علينا انکا انت تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمت اللہ جزاکم اللہ